السلام علیکم آریٹو فیملی کیا حال چالیں آپ سب کیا ہی ہوپا آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو یہ دو پوچے ہیں میرے ہاتھ میں جو کہ میں نے اپنے ہزبینٹ کی جو ہے نا ایک شرٹ ہے اور ایک جو ہے نا وہ ٹراؤزر ہے جو کہ پانی کو بالکل وائب کر دیتا ہے تو میں جو ہے ماب کی بجائے نا اس ٹائپ کا ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں جس سے نا فرش پہ جا پینٹ ہم لوگ جو ہے وہ ٹائلز پہ جو ہے نا وہ نشان نہ آئیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوئے کہ جب بھی ہم کیا کرتے ہیں پوچہ لگاتے ہیں نچوڑ نچوڑ کے بھی لگاتے ہیں ڈرائے ہونے پہ خاص طور پہ ٹائل جو اس کی نشان بہت ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کا جو ہے نا میں کیا کرتی ہوں میں نے اس کا سلوشن نکالا ہوئے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو میں نے پوچوں کو بہت اچھے سے دھولیا لیکن دو پوچے آپ کے ہونے چاہیے آپ جو اور پوچہ بولیں جو جینٹس کی ٹی شرٹ کا ہوتا ہے نا ایک جو بنیان ٹائپ کپڑا ہوتا ہے بچوں کے گارمنٹس بھی ہوتا ہے مطلب اس ٹائپ کا کپڑا ہونا چاہیے پوچے کا آپ کا تو اس لئے میں ہزبینٹ کی شرٹس اور بچوں کی بھی جو تھوڑی بڑی شرٹس ہوتی ہیں نا وہ میں نہیں بھینکتی بلکہ میں اس کو ایسے ہی پوچے کے لیے یوز کر لیتی کیونکہ اس سے اچھا پوچہ مجھے نہیں لگتا ہے اچھا اس کو میں نے تھوڑا سا ٹٹول ڈالا اور پہلے سادے پانی سے دھو لیا اور یہ پانی دے دیکھنے کتنا ساف ہے پوچہ دھونے کے باوجود کیونکہ اس میں میں نے اچھے سی اس کو دھو لیا ہے پانی مطلب ہمارا میلہ نہیں ہوا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو پوچہ ہے نا اس میں مٹی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اس بات کو مدے نظر رکھنا چاہیے اب بھین اس کو دونوں کو میں نے اپنی لانڈری ایریا میں لجا کے نچڑنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب جو بڑا پوچہ نا میرے ہزمین کی جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے یہ بہت ہی موٹا اور وای ہے جو ہے نا اس کو پانی کو بالکل جذب کر لیتا ہے میں بس اس کو اے کو ہی لوں گی کیونکہ جھڑو بہت اچھے سے لگا ہوا اور پورے گھر میں میں اس کو نا اچھے سے لگا دوں یہ کافی بڑا ہے اس کو مجھے نا کافی میری ایفرٹ لگتی ہے اس سے میری ایکسرسائز بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ میں نے اچھے سے لگا دیا ہے اور اس سے سارے جو ہے نا مٹی نشان سب جو ہے نا آل ہوس ختم ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ اس کے وزنی ہونے کی وجہ سے اس کا جو فرش ہے نا وہ ساتھ ساتھ میرا چمکتا جا رہا ہے اچھا پورے گھر میں میں نے اس سے جو ہے وہ پہلے پوچہ سمجھے لگا لیا ہے میرا جو گھر ہے وہ چار کمروں کا گھر ہے تو ان چاروں میں میں نے فی الحال یہ لگا لیا اور پھر لانچ میں بھی لگا لیا ہے اگر آپ زیادہ بڑا گھر ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دھو کے اچھے سے نچوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں تو دو پوچے آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اور میں نے پورے گھر میں جو ہے نا لگا لیا ہے اس کو اور ساری اس کی نشان وغیرہ میں ایسے وائپر پہ لگا کے بھی کر لیتی ہوں تو یہ اگر مجھ سے بیٹھ کے لگا جاتا تو مجھ سے میں بیٹھ کے پوچہ لگاتی ہوں اس سے میری فل باڈی کی ایکسرسائز بہت اچھی ہو جاتی تو میں نے پورے گھر میں جو ہے نا لگا لیا ہے پوچے کو یہ کافی بڑا میرا پوچہ تو کچن اور لاؤنج اور میرے سارے کمروں میں یہ اچھے سے لگ گیا اور آپ اسی کے ساتھ دیکھ لیں کیونکہ یہ پوچہ ہیوی ہے پانی اس میں زیادہ سٹین ہی کرتا ہے تو اس نے ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ پورا فرشے کی بارے میں چمکا دیا ہے اب جو دوسرا سٹیپ ہے نا وہ جو مزید کیا ہوگا کہ مزید بھی اس سے ہمارا جو فرش ہوگا نا وہ چمک جائے گا اب میں نے اس پوچے کو اتار کے پھینک دیا اور یہ جب تک یہ والا پوچہ برکل ڈرائے ہو چکا ہے مطلب اس پوچے کو بعد میں دھولیں گے اس کے ساتھ ہی اور میرا جو گھر ہے وہ چار کمروں کا گھر ہے تو ان چاروں میں میں نے فلحال یہ لگا لیا اور پھر لانچ میں بھی لگا لیا ہے اگر آپ ایک زیادہ بڑا گھر ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دھو کے اچھے سے نچوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں تو دو پوچے آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اور میں نے پورے گھر میں جو ہے نا لگا لیا ہے اس کو اور ساری اس کی نشان وغیرہ میں ایسے وائپر پہ لگا کے بھی کر لیتی ہوں تو یہ اگر مجھ سے بیٹھ کے لگا جاتا تو مجھ سے میں بیٹھ کے پوچے لگاتی ہوں اس سے میری فل باڈی کی ایکسرسائز بہت اچھی ہو جاتی تو میں اسی طرح سے ڈیلی کرتی ہوں دو پوچوں کے یوز سے میرے فرش پہ کوئی نشان نہیں رہتا پوچہ سوکھنے کے بعد اور فرش ایسے چمک رہا ہوتا ہے کہ سوچ آپ کی یہ دیکھیں کیونکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ بلکل نچڑ چکا ہے اور اب جو ہے نا وہ جسٹ اس کے نشانوں کو یہ ختم کرتا ہے اور فرش ہمارا جو ہے نا وہ چمک جاتا ہے اور اس طرح سے اس طرح اگر آپ پوچہ لگائیں گے نا آپ کو ایک تین جانے دو تین دن آپ کے فرش پہ چمک بحال رہے گے اور آپ کو ڈیلی پوچہ لگانا نہیں پڑے گا اور اپنے واش رومز کے آگے نا فوٹمیت رازمی رکھا کریں پھر کیا ہوتا ہے فوٹمیت لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پاؤں گھیلے بار بار لے کے باہر نہیں آتے اور نشان نہیں لگتے دوسرے ٹیپ یہ ہے کہ جب بھی اپنے چاول آپ وائل چاول کریں چاول پلے رائے بنائیں وائل کر کے یا پھر بریانی کے چاول پلے کریں اس کا پانی ہوتا ہے وہ آپ کے بہت کام آتا ہے اب اس طرح سے اس کو سٹینر سے سٹین لیں بریانی کے چاول کے چاول پلے کریں یا ویسی جب ہم وائٹ چاول ویسے سٹین لکھیں بناتے ایسے ہیلڈی ہوتے ہیں آپ پر موٹا پانی آتا جب آپ چاولوں کو اس طرح سے پلے کر کے اس کے بعد ہلکا سا تڑکا لگا کے بناتے ہیں فلیور فل بھی ہوتے اور آپ کو موٹا پانی کرتے ہیں یہ والا پانی اس پانی کے آپ کو میں بینیفیڈ بتاؤنا آج تو شرف دو ہی بتاؤں گی سب سے پہلا اس کا بینیفیڈ یہ ہے کہ اس پانی کو تھنڈا ہونے پہ گرم گرم نہیں خدا کے لیے لگا لی جائے گا تو آپ اپنے ہاتھوں پہ اور فیس پہ لگائیں اور پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں درائے ہونے پہ دھو دیں کلر فیر ہوگا سکن ٹائٹ ہو جیسی اتاریں دوسرا جو اس کا بینیفیڈ ہے اپنے پودوں میں ڈالیں جیسے یہ میرا ایلو ویرا کے پودیں اور ایلو ویرا کا بزاتے خود بہت بینیفیشل ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو بتائیں میں ایلو ویرا سے کیسے کیسے فائد دے تو یہ آپ کو ویلاغ میں بتا دوں گی تو جتنے بھی آپ کے پودیں ان میں ڈالیں پودیں خوب گروہ کریں گے پودوں میں جان آئے گی اور آپ کو جو ہے نا نمائس میں بہتری نظر آئے گی اکثر نا یہ کائی لگ جاتی ہے گرین کلر کی اور یہ اکثر جو ہے نا ہم نے اس پہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں مختلف تضاب اور یہ اس سے اچھا یہ جو جالی ہوتی ہے نا جسے ہم کرتے ہیں برتنوں کی کلیننگ تو میری جو پرانی ہوتی ہے نا ان کو میں پھینکتی نہیں بلکہ رکھتی رہتی ہوں اور وہ کافی ساری ہو جاتی تو اس کو آپ یہ دیکھیں یہ لے حالانکہ یہ ڈرائے تھی یہ دیکھیں یہ اتنی آرام سے اتر جائے گی نا یہ لے تو یہ آپ کو کوئی تضاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکل سافت یہ لے تو یہ ساری اتر سے چکی ہے اب اس پہ ہم پانی ڈالیں گے اور یہ ساف ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں بلکل پلین اسی طرح سے جہاں جہاں ہوگی ہم کر دیں گے اور پھر سے پانی ڈالیں گے جتنی میں نے آپ کو ٹیپس دی ہیں آپ کے بہت کام آنے والی ویڈیو کے ایسا لگنا لازمی بتائیے گا اللہ حافظ